کیا کہ یہ رسک نہیں ہے؟ یہ میرے زمین ہے؟ ساری چیزیں ہی لگے نہیں ہیں؟ نہیں رسک خاص طورت ہے آپ جب دیکھتے ہو، افریقہ میں، ایدھر ایدھر کانٹریز میں یہ وہ بات نہیں ہے، ہر چیز کو اس کے کانٹیکش میں پہلے دیکھیں کہ وہ کیا بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو ان کے لیے رسک کے سارے اسباب بھی میں نے احرام کر دیا ہے آپ ان کو حاصل کیسے کرنے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو کام بنانا ہے دوکان کھول نہیں ہے، کام کرنا ہے اس میں ہم لوگوں کا رسک کرام بھی کرتے ہیں، انتہان کی دنیا تو یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دروازہ نہیں کھولیں گے تو پہنچا دے گا دنیا میں اس رسک کو جو خدا نے سب کے لیے کرام کر دیا وہ تو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ نے تو کوئی وسائل پیدا کرنے میں کمی نہیں کی لیکن یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے آپ کو یہ رسک کھمانے کے لیے پیدا نہیں کیا اس کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا بندہ بنا کے بندہ رہنے کے لیے پیدا کیا ہے وہ عبادت وہاں پہ، عبادت کے معنی میں نہیں ہے، بندگی کے معنی رسک جن سے اگر آپ کو کچھ لیے کہتے ہیں کہ جیسے یہ بندگی آپ نے کرنی ہے آپ نے جو اپنے اپنے انسان بننا تو آپ جسا اپنے ساری چیزیں جیسا نا اس کو آپ بیچ گوچ کے جاتے اس کو کر کے اللہ پہ توقع پہ آپ رہو ہم نے اس طرح کی سوش بات پرانے میں کیا ہے بلکہ ایسی کسی بھی چیز کو بڑی سختی کے سارے کانڈم کیا ہے یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے مال کو خرچ کرتے گا بچا کے اپنی ضرورتوں پر یہ نہیں رکھیں گے ہر کو مرامت رضا ہوتے ہیں اور سورت جمع میں بھی تو ہمار نے کہا ہے کہ نماز پڑھا کام پہ جاؤں اور دنیا میں پھیل جاؤں کام پہ رسک کیلی ہمارے دین میں رسک کریں ہمارے دین میں ہمارے دین میں رسک کمانا ہے خیر کا کام ہے ہمارے دین میں رسک کمانا ہے فضل کی تلاش رہتا ہے کہیں بھی نہیں کہا کہ رسک کمانا بانتا ہے جو رسک نہیں کماتا افریقہ میں آپ دیکھتے ہیں ان لوگ اتنے سفر کرتے ہیں کہہت آتا ہے سارا کچھ آتا ہے اینابیلیٹی ہے اور جگہ پہ جا کے دیکھنا پڑے گا کہ کون آدمی ہیں ہمارے ہاں بھی جہاد میں بہت سے لوگ نخطوط در سے نگلتے نہیں دعائیں لے کے پڑے رہتے ہیں یہ بندے بندے کے بارے میں کمانٹ کیوں کیا ہے موسیقی 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 موسیقی